ایک سلوسی سٹوری شیئر کریں گے جس کے مطابق توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف رہم کرنے کے دعویدار نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نے وابڈا اور بجلی کی پیداواری اور تقسیم کار کمپنیوں کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں وزیراعظم کی سربراہیمی کبینہ کے جلاس کے دوران انکشاف کیا گیا کہ بجلی کی دس تقسیم کار کمپنیوں چار جنریشن کمپنیوں بجلی کی ترسیلی کمپنی انٹی ڈی سی وابڈا اور بجلی کے بل پرنٹ کرنے والی کمپنی پی آئی ٹی سی کے ایک لاکھ انانوے ہزار ملازمین اور افسران سب مفت بجلی کے مزے اڑا رہے ہیں گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس کے افسران مہانہ چار سو پچاس سے ایک ہزار تین سو یونٹ مفت بجلی حاصل کر رہے ہیں یہی نہیں بلکہ ہر ماہ بج جانے والے یونٹس اگلے مہینوں میں اڈجسٹ کر دیے جاتے ہیں بیشتر ملازمین اور افسران اپنے مفت یونٹس پروسیوں کو فروخت کرنے میں بھی ملویس ہیں اور توار ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مفت بجلی کے مزے اڑانے کا سلسلہ بدستور جاری رہتا ہے جس سے قومی خزانے پر سلانہ بیس ارب پیس زائد بوجھ پڑ رہا ہے وزارت خزانہ نے تو سفارش کی ہے کہ بجلی کی مفت جو تقسیم ہے وہ فوری طور پر بند کر دی جائے کابینہ ارکان نے بھی موقف اختیار کیا کہ ملک و مالی مشکلات کا سامنا ہے لہٰذا بجلی کی مفت تقسیم غیر منصفانہ اقدام ہے یہ سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے جب حتمی فیصلے کا وقت آیا تو نگران وزیراعظم انوار علاق کاکر نے کہا کہ مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے سے ملازمین اور افسران احتجاج شروع کر دیں گے جس سے حکومت کے لیے نئی پریشانی پیدا ہو جائے گی لہٰذا مفت بجلی کی فرامی ختم نہیں کی جائے گی یعنی عوام مفت بجلی فرام کرنے کا بیس اروپے کا بوجھ پڑتا رہے تو کیا ہوا حکومت کے لیے پریشانی نہیں بننی چاہیے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن سے عوام کا دل بہلانا ہی صرف کافی ہے ناظرین مفت بجلی کی فرامی ختم ہونا لازم ہے یا ان کو منٹائز کر کے مہینے کی آپ ان سرکاری ملازمین کو ایک فکس اماؤنٹ دے سکتے ہیں ادروائی یہ بوجھ مسلسل عوام پر پڑتا رہے گا مفت بجلی کا خاتم ہونا چاہیے اس کے ساتھ بجلی کی پیداواری لاغت کم کیے بغیر ملک کو اور ملکی معاشر کو کسی صورت ریلیف نصیب نہیں ہو سکتا